بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یمن میں جو سات سالہ جنگ جاری ہے جس میں عرب امرات کے دروازے تک وہ چنگاریاں لگائی گئی تھی وہ اب آگ کی شکل میں ان کے دہانے تک پہنچ چکی ہیں اور اب عرب امرات اسرائیل سے اپنے ملکی سیکیورٹی کا سوچ رہا ہے اور اس پر کیا ان کے ساتھ معاملات چلیں کچھ تاریخی ریفرنس سے یمن کا معاملہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں کہ یہ کیوں معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے سب سے پر اسرائیل کے صدر جو آئیزک حضروک ہے وہ اس مہینے میں متحدہ عرب امرات کا سرکاری دو روزہ دورہ کرنے آ رہے ہیں یہ اے ایف پی نیوز ایجنسی کی خبر ہے کہ انہوں نے منگر والدن یہ بات کی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات آپ کو پتہ ہے معمول پر آئے ہیں اس کے بعد یہ پہلا ان کا اعلیٰ ترین سطح کا صفارتی دورہ ہوگا لیکن اس کی میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ جو صدر آئیزک ہے یہ ولی عید شیخ محمد بن زیدالنیان سے ملاقات کریں گے اور یہ دورہ جو ہے یہ تاریخی اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا جو سسٹم ہے وہاں مزیراعظم کے پاس پارلیمانی زیادہ پاور ہے تو نفتالی بینٹ جو ہیں وہ پچھلے مہینے دورہ کر کے جا چکے ہیں اس دورے میں کچھ ایسی باتیں سم نے آئی ہیں جو اب صدر کو بھیجا جا رہا ہے اس کے اوپر سیل کرنے کے لیے مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے مشترکہ تو یہ اس دورے کا بڑا خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے اس دورے میں آپ دیکھیں کہ نہ تو یو اے ای کے صحافیوں کو لاؤ کیا جا رہا ہے نہ ہی اسرائیل کے صحافیوں کو لاؤ کیا جا رہا ہے دبائی ایکسپو کا جو ان کا دورہ تھا وہ بھی جو ہے وہ نئی انہیں جو ہے وہ وہاں لے کے جا رہا ہے یہ وہ تمام جو آپ کو پتا ہے ابراہم اکارڈ معیدہ ہیں اس کے تحت ایک سیریز کا پورا حصہ ہے جس میں امریکہ نے سالسی کی تھی آپ کو یاد ہوگا فلسطینیوں سے بڑے نراز بھی ہوئے تھے لیکن اب اس کا معاملہ جو اب بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے نفتالی بینٹ نے جب پچھلے مہینے جب دورہ کیا تھا اس کا یو اے ای کا اسرائیل کے جو وزیراعظم ہے تو اس وقت بہت سی باتیں تیہ ہوئی تھی ان میں ایک بات سیکیورٹی یہ متعلق بھی تیہ ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا بھی سب سے بڑا جو بظاہر دشمن ہے وہ ایرانی ہے انہیں بھی ان سے خطرہ ہے عرب امراض کو بھی ایران سے ہی خطرہ ہے انہیں بھی یہ لگتا ہے تو اب اسرائیل کے جو صدر ہیں یہ آ کر یہ پہلی دفعہ دلیرانہ شراکتداری سے کہہ رہے ہیں بولڈ پارٹنرشپ ان میریل ایس کے نام سے یہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور اس ابراہم اکورڈ پر بھی آپ کو پتہ ہے جو دستخط کرنے والے ممالک ہیں ان میں بھی اضافہ کرنے کے لیے ان کی بڑی خواہش تھی اور یہ ماہدہ آپ کو پتہ ہے جو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اس کے دور میں آیا تھا اس کے بعد جو بائیڈن کی جو انتظامیاں انہوں نے اس کی تحصیق کی مطلب فردر چلا کے لے کے گئے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بہرین اور مراکش ان کے تعلقات اسرائیل سے بہتر ہوئے سودان کے ساتھ ان کے حالات بہتر ہوئے اب اس کے بعد کوئیت کوئیت ایک بہت اہم ملک میڈل ایسٹ میں ان کی آج گلف نیوز کی بہت بڑی خبر ہے کہ کوئیت میں یہ بات شروع ہو چکی ہے اس کو تسلیم کرنے کی کہ ہم کس لیے فلسطینیوں کے ساتھ خامخواہ کھڑے ہوں ان کی خاطر ہم اپنے تعلقات ختم کریں ہمیں اسرائیل سے اپنے تعلقات بہال کرنے ہوں گے تو آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں مہینوں میں اگر کوئیت کے تعلقات بھی بہال ہوتے وہ نظر ہے تو اس پر آپ نے حیران نہیں ہونا کہ خبر میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی اب دیکھیں ایران کا جوہری پروگرام ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان اسرائیل کی سیکیورٹی اولین ترجیح اور اب صدر بھی یہی کوشش کر رہے ہیں ان سب کے اصل میں کوشش یہ ہے کہ ایران کو مکمل طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ نہ تو وہ اپنے جوہری پروگرام کی طرف سوچ سکیں اور نہ کبھی حوثیوں کو کچھ پشت بنا ہی کر سکیں آپ کو ایران کا جی سی او پی کا معایدہ بھی یاد ہوگا جس میں ان کو بھلایا گیا تھا کہ آپ آئے اس معایدے میں شامل ہوں پھر اس معایدے سے ٹرمپ نے نکال دیا تھا ابو زیبی کی جانب سے اب ایران کو بھاری مال و دولت اور پروجیکٹس بڑے پروجیکٹس میں شمولیت اور معاشی پابندیوں کو نرم کروانے تک کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ عرب دنیا میں کم از کم ان کی مسنوات اور تجارت کو شروع کروایا جا سکتا ہے اگر ایران یمن میں ہوسیوں کی پشت بنائی سے پیچھے آٹھ جائے یہ بہت بڑی ایک اندر کی خبر ہے ذرائع کی خبر ہے بہت ساری اس میں مین چیز یہی ہے کہ اگر امور خارجہ اور بین الاقوامی کہ آپ کو پتہ ہے جن کے وزیر ہیں شیخ عبداللہ زید بن نیان ان کی ایران کو جو ہم منصب ہیں حسین امیر عبدالحیان ان کے ساتھ دسمبر میں فون پر بات چیت ہوئی تھی پھر ان دونوں والے کے وزرائے خارجہ تھے انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون فروغ دینے کی بات کی پھر انہوں نے کہا ملاقاتیں ہوئی ابھی یو اے ای کا ایک سیکیورٹی وفت جو گیا وہاں ملاقاتیں ان کی ایران میں بیکٹور پر اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور انہیں بہتری کرنے کے لیے یہ یو اے ای اور سعودی عرب ہر ممکنہ کوشش کرنے ہیں ہر ممکنہ کوشش ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ متحدہ عرب امراض کے جو صدر صفانتی مشیر ہے انور کرکاش انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کا ملک تہران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ابو زیبی جانتا ہے کہ ایران کی جو علاقائی صورتحال ہے ان کی جو سرگرمی ہے انہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یمن سے اب دیکھیں یمن کا جو ایشو ہے وہ سعودی عرب کے درمیان اور یمن کے درمیان ایک بہت لجیٹمیٹ بڑا ایشو ہے اور اس ایشو کو آپ اگر غور سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں اور تاریخ میں دیکھیں تو دیکھیں سعودی عرب کے جو دو صوبے ہیں جن کا یمن میں ایک نجران ہے اور دوسرا اس کا نام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نجران جو ہے وہ سعودی عرب نے انیس سو چونتیس میں جب اس وقت شیخ جابر ابو ساک ایک اس وقت یام ٹرائب تھا یم اس قبیلے کو نام تھا اس قبیلے کے صدر تھے مدب ان کے بڑے تھے انیس سو چوبیس میں معاملہ شروع ہوتے ہوئے جب یمنی بادشاہ نے اس نے بہت سے کوشش کی کہ کسی طرح ہم نجران کو یمن کی کینگڈم میں یمن کی ریاست میں شامل کریں اور اس وقت جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے بہت سے طریقے کیے بہت سے اس نے کوشش کی لوگوں کو ٹرائبل لیڈروں کو ساتھ ملانے کی جو علاقے کے وہاں پہ لوگ تھے انہیں ملانے کی کوشش کی کہ نجران میں لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہ بن سعود یہ جو ابھی قبیلہ ابھی جن کی حکومت چالی ہے محمد سلمان وغیرہ پھر انیس سو بتیس میں کنگ یحیہ تھا اس نے یمن پہ حملہ کیا اور نجران کے پچاس ہزار لے کر فوجی اور وہاں پر انہوں نے بڑے طریقے سے یم جو قبیلہ تھا جو سب سے ان کا ڈومینل قبیلہ تھا سب سے بھاری قبیلہ تھا ان کے بڑے بڑے جو بہترین لوگ تھے انہیں اپنی طرف گھیر لیا بڑی زبردست لڑائی ہوئی وہاں پہ ہے لیکن وہاں پر جو کہ جو لیڈر تھے وہ یمنی تھے وہ پسپا ہوتے ہوئے پھر ایک سائیڈ پر جا کر شیخ جابر ربوساق جو کہ اس وقت الفاتمی کلائن تھا یام کے اس وقت جو قبیلہ کا نام تھا بڑا نام تھا قبیلہ بڑا تاکتوار تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کنگ عبدالعزیز بن سعود ان سے جا کر اس قبیلے کے ساتھ ان کی آپس میں ریزسٹنس جو آپس میں کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے جنگ سے ہماری جان چھوٹ جے کیونکہ یہ پھیلتی جا رہی تھی تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح انیس سو چونتیس میں پھر جا کر انہوں نے بن سعود کے کمانڈ میں پرنس سعود جو کہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے ان کے ہاتھوں انہوں نے وہاں پہ سراؤنڈنگ میں نجران کی اور اس کے شمال اور شمال مغرب میں وہاں پر اس یمنی آرمی کو شکست دے کر نجران کو اپنا حصہ بنا لیا تھا اور پھر ان سے ایک معایدہ کیا تھا کہ آپ نوے سال کے لیے جو نجران کے لوگ تھے ان کے درمیان نجران بقاعدہ طور پر سعودیہ کا پارٹ بنا لیکن نوے سال کے لیے اب دوسرا صوبہ جزان تیل کی دونوں صوبوں میں کیوں اتنا ڈیٹیل بتا رہا ہوں تیل کی دولت سے مالا مال ہی ہیں اور یہ جو لیز کا معاملہ سعودیہ نے دیکھے اس کو یمن کو واپس کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا اب یمن غربت کا سب سے وہ ملک سعودیہ سعودیہ چاہتا ہے کہ ایسی حکومت یمن پر لائی جائے جو تیل کی سپلائی نہ روکے دوبارہ لیز کا نہ پوچھے پپٹ سے حکومت ان کو مال کھلائے چھپ رہے بلکل اس طرح ایراء کا صدام حسین چاہتا تھا کوئیت پر کرے نہیں ہوا پھر اس نے حملہ کر دیا تو ادھر ساری دنیا جو تھی سعودی عرب اور کوئیت کے ساتھ کھڑی ہوگی ایراء کا کیا حال ہوا آپ کو جانتے ہیں لیکن یہاں یمن کے معاملے پر الٹا ہوا کہ یمن کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس کے جو مخالفت میں کھڑے ہوگئے اب اگر دیکھیں کہ یمن کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں تو جو ان کی حمایتی ہیں سعودی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے ہیں ایجپٹ کے ہیں سودان کے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے تو زیادت بہرین وغیرہ سارے اب یہ پورا ایک نیکسز بن چکا ہے عرب کا اور یمن کا معاملہ صرف اور صرف تیل کا ان دو صوبوں کا جو مالہ مال ہے تیل کی دولت سے وہ لوگ ہٹ نہیں رہے اب وہاں پر بھی القاعدہ نے ڈیرے ڈال دی ہیں بہت سارے پھر ایران وہاں پر اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کی جنگ شروع ہوگی تو یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا خراب ہوتا جا کہ عرب امراض تک پہنچ گئے عرب امراض کی کوشش ہے کسی طرح یا تو ایران کے ساتھ صلاح کر لیں ان کو ساتھ مال لگا لیں ان کے ساتھ کوئی معایدے بنا لیں کچھ کر لیں اور ادھر سے یمن کو ہٹا دے جان چھوٹ جائے اور یہ سارا معاملہ ہش ہش ہو جائے دوسری طرف یا اب ان کی کوشش ہے کہ ہم اسرائیل کو یہاں لے آئے کہ یہ ظاہر ہے اسرائیل سامنے آ جائے گا تو پھر یہ بہت سارے جو ہے وہ خود بخود امریکہ بھی شامل ہو جائے گا سارے تو ان کی سیکیورٹی بڑھ جائے گا لیکن یہ معاملہ ان کے لئے باغے مزید بڑھ جائے گا تو کہاں وہ ایک امن اومان والا ملک ٹورزم والا ملک گھومنے پھرنے والا یاشی وارنے والا ملک اب یہ حالت ہو جائے گی کہ انہیں اپنی سیکیورٹی کے لئے وہاں پر ہر وقت وہ دوسرا ایک سریعہ بننا شروع ہو جائے گا اگر یہ معاملات شروع ہوئے اور اسرائیل بھی آ گیا اور امریکہ بھی آ گیا تو پھر ان کی ظاہر ہے جب جنگی حملے شروع ہو جائے تو پھر آپ جتنے مرضی سیف ہوں پھر دنیا وانی آتی تو یہ معاملہ باگے جارہا آپ دیکھنا یہ ہے اس پر میں مزید آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا کچھ اور خبریں آ رہی ہیں اس پر جون جون اس پر تفصیلات ملتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اس کا بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز آتی ہیں اپنا خاص قیال رکھیں اللہ حافظ